السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سمعات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسموب امیر اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر کے درمیان کل سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج دوہہ کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس شروع ہو رہی ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر علاقائی اور بیرن اقوامی سطحوں پر اپنے انسانی کردار اور انسانی دیمداریوں سے ایک لمحے کیلئے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نہر سویز میں فسے ہوئے بحری جہاز کی فلوٹنگ اور روانگی کے بعد اس نہر میں پھر سے سمندری جہازوں کی آمد و رفض شروع ہو گئی ہے اور امریکہ کے ایک وفد انناہدار ڈیم پر مناخشہ کے لیے قاہرہ کے بعد اب الخرطوم میں ہے سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطر اور کونگو کے درمیان گہرے تعلقات ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر فلیکسچس کیڈی کے درمیان جو کہ اس وقت افریقی یونین کے سربراہ بھی ہیں کل دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں کئی ایک سمجھوتوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دسخت بھی کیے گئے ہیں صدر فلیکسچسی کیڈی نے قطری تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ملک میں سرمایہ لگائیں خاص طور پر زراعت، ٹرانسپورٹ، انفرانسٹرکچر، مادنیات اور تعلیم جیسے شعبوں میں جو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک سرمایہ کاری کی فضاء کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح قطر برعظم افریقہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید سے مزید بڑھاتا چلا جا رہا ہے وزیر آدم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج منگل کے روز دوہا کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے اس کانفرنس کا عنوان ہے ڈیجیٹل ایکانومی اور پائدار ترقی مالیاتی مشاورتی کمپنی بیت المشورہ نے اس کے سٹریٹیجک پارٹنر اور ایک کلوسیو سرپرست دخان بینک کے تعاون سے اس کانفرنس کا احتمام کیا ہے یہ کانفرنس اپریل کی یکم تاریخ تک جاری رہے گی اس کا انعقاد ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ہوگا اور اس میں بین الاقوامی اور مقامی سطھوں کے حکومتی ادارے بین الاقوامی تنظیمیں مالیاتی ادارے اور ایکانومی کیپیٹل اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں کے اکیڈیمک ادارے بھی حصہ لے رہے ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جناب پیٹرک جروم اچھی کے نام انہیں جمہوریہ کوٹ ڈیو وار کا وزیر آزم بنای جانے پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر یہاں کے تمام شہریوں اور اس سردمین پر مقیم باشندوں کی صحت کی حفاظت کو اولین اہمیت دیتا ہے ہم اس وقت کورونا کی عالمی وبا کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر اپنی کوششوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر بھی اپنے انسانی کردار اور انسانی ذمہ داریوں کی ادائی میں کبھی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے وہ کورونا وارث کی وبا اور اس کے بعد کے دور میں بین الاقوامی قرضوں سرمایے کی فراہمی اور ڈیولمنٹ کی فنڈنگ سے متعلق کینیدہ کی میزبانی میں بلائی گئی مجازی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر نے اس وبا کے ابتدائی دنوں میں ہی تقریباً اٹھاسی ملکوں کو فوری طبیع امداد فراہم کی تھی تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں اور اس سلسلے میں سرکاری اور غیر سرکاری امداد کی مجموعی مالیت دو سو چھپن ملین ڈالر سے زیادہ ہے وزیر تجارت و سنت جناب علی بن احمد القواری سے ملک کے دورے پر آئے ہوئے ایک امریکی وفت نے ملاقات کی ہے جس میں امریکہ کے متعدد شہروں کے میرد شامل ہے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی سرمایہ کاری اور سنت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے وسائل پر بات چید کی گئی جبکہ فوکس اس بات پر رہا کہ تجارتی تبادلے اور مشترکہ سرمایہ کاری اور سنت کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے اسی طرح وزیر بلدیہ و ماحولیات انجنئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی اسبعی سے بھی امریکہ کے متعدد شہروں کے میرز پر مشتمل وفت نے ملاقات کی ہے ملاقات میں وزارت بلدیہ و ماحولیات اور امریکی شہروں کے درمیان بلدیاتی اور ماحولیاتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور خاص طور پر زراعت، فوڈ سیکیورٹی، ماحولیات، موسمیاتی تبدیلیوں، انفراسٹرکچر اور بلدیات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے حکومت کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ دونوں جنسوں کے درمیان مسابات اور خواتین کو با اختیار بنانے کا موضوع ہمیشہ قطر کی کامیابیوں اور اس کے تصور کی بنیاد رہا ہے اور قطر ہمیشہ مقامی اور عالمی سطھوں پر خواتین کی حقوق کا دفاع کرنے والوں میں پیش پیش رہا ہے رابطہ دفتر نے مزید کہا ہے کہ قطر حقوق انسانی کی تنظیموں، سیول سوسائٹی، قانون ساتھ اتھارٹیز کی ممبران اور افراد کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے تاکہ خواتین کو ملک کے اندر مزید با اختیار بنایا جائے اور پوری سوسائٹی کی سطح پر پیش قدمی کی جائے حکومت کا رابطہ دفتر ہیومن رائٹس ووچ نامی تنظیم کی ایک ریپورٹ کا جواب دے رہا تھا اب ملک میں کورونا کی وبائی صورتحال کی طرف آتے ہیں یہاں کورونا وارث سے متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور وزارت سہت عامہ کے اعلان کے مطابق قطر میں کورونا وارث کے مزید چھے سو نوے مصدقہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور تین سو باتٹھ مریض اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو بہتر ہو گئی ہے اور دو مریض وفات پا گئے ہیں ان کی عمریں پینتیس اور انسٹھ برست تھیں اور انہیں فوری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم کے حوالے سے وزارت سہت نے بتایا ہے کہ اب تک یہاں رہنے والوں کو اس ویکسین کی سات سو پینسٹھ ہزار سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں وزارت سہت عامہ میں سہت کی حفاظت اور وبائی بیماریوں کی روک تھام کے ادارے میں ویکسینیشن کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے کہا ہے کہ انقریب پچاس سال سے کم عمر افراد کو بھی ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا دریسنا پرائمری ہیلتھ کیر کارپریشن نے اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت انٹی کورونا کوویڈ نائنٹین ویکسین موڈیرنا اس کارپریشن کتابے ستائیس ہیلتھ سینٹرز میں دستیاب ہے اور نیشنل کنونشن سینٹر میں قائم کیے گئے ویکسینیشن سینٹر میں بھی یہ موجود ہے اور حمد میڈیکل کارپریشن کا طبی عملہ لسیل اور الوکرہ میں گاڑیوں میں ہی ویکسین فراہم کرنے کے مراکز میں کام کر رہا ہے اور اب اس علاقے اور عالمی سطح کے تازہ ترین حالات و واقعات سے متعلقات چند ایک خبریں ابتداہ مصر سے کرتے ہیں جہاں نہر سویز کی آتھارٹی نے نہر کے کنارے پھسے ہوئے ایک بڑے بحری جہاز کی فلوٹنگ میں کامیابی کا اعلان کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ نہر سویز میں اب سمندری جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے اس نے مزید کہا ہے کہ ایور گیون نامی یہ بحری جہاز اب البحیرات المرہ نامی علاقے میں چلا گیا ہے جہاں اس کا معاینہ کیا جائے گا یہ جہاز ایک ہفتے تک نہر سویز کی کنارے پر ریت میں پھسا رہا اور اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان واقع یہ اہم آبی گزرگاہ بند ہو گئی لیکن اب دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے اور یہ بہران ختم ہو گیا ہے سودان کے لیے امریکی ایل چی ڈانلڈ بوت کی قیادت میں ایک امریکی بفت ایثیوپیا کے انہدہ ڈیم کے بہران پر قاہرہ میں امریکہ اور یورپ کے مذاکرات کے بعد اب الخرطوم پہنچ گیا ہے جبکہ عدیث عبابہ کے ساتھ مذاکرات ان دنوں رکاوٹ کے شکار ہیں یمن کے بارے میں مبسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی موجودہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کے بارے میں کوئی پیشگوئی بہت مشکل ہے وہاں امن کی بحالی اور جنگ بندی کے لیے اس وقت علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں ان سرگرمیوں کی وجہ سے یمنیوں نے بہت سی امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں لیکن مقامی علاقائی اور بین الاقوامی ہر سطح کی کشمکشیں بارودی سرنگوں سے اٹی ہوئی ہیں اس وجہ سے امن کی بحالی کے امکانات جنگ کے پہیے کے مقابلے میں بہت زیادہ سست ربی کے شکار ہیں اس وران میں دو باخبر سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ٹیم نے تحقیقات کے بعد جو ریپورٹ تیار کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر کی تیز تاریخ کو ادن کے ہوای اڈے پر کیا جانے والا حملہ حوسیوں نے کیا تھا بین الاقوام سطح پر تسلیم کی جانے والی یمنی حکومت کے مبران کے ہوای اڈے پر اترنے کے وقت کیے جانے والے اس حملے میں کم از کم بائیس اشخاص قتل کا دیئے گئے تھے یمن کے بعد اب لبنان چلتے ہیں جہاں کی پارلمن کے سپیکر نبی برے نے ان کے ملک کی موجودہ صورتحال کو بہت ہی خطرناک بتایا ہے انہوں نے مطلبے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہاں فوری حکومت تشکیل نہ دی گئی تو ان کا ملک ٹائٹانک بحری جہاز کی طرح ڈوب جائے گا نبی برے کی جانب سے یہ تنبی وہاں کے نامدد وزیراعظم سعد الحریری اور صدر مشیل آن کے درمیان نئی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں اختلافات کی وجہ سے دی گئی ہے اور ان حالات میں لبنان کی مالی تباہی کو روکنے کی امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی مشترکہ صدارت میں شام کی مدد اور علاقے کے مستقبل سے متعلق برسلس میں پانچویں کانفرنس مناقض کی جا رہی ہے اس کانفرنس میں شام کے بہران کو دس سال گزر جانے کے بعد اس بہران پر بحث کے علاوہ شامیوں کی مدد کے لیے دس بلین ڈالر جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صاحب اسموب امیر اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے صدر کے درمیان کل سرکاری مذاکرات ہوئے وزیر آدم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں آج دوہا کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس شروع ہو رہی ہے نائب وزیر آدم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر اپنے انسانی کردار اور انسانی ذمہ داریوں سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نہر سویز میں فسے ہوئے بحری جہاز کی فلوٹنگ اور روانگی کے بعد اب اس نہر میں پھر سے سمندری جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے اور امریکہ کے ایک بفت انہدہ ڈیم پر مناخشے کے لیے قاہرہ کے بعد اب الخرطوم میں ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے ساتھ بجے اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیچھے کو سبسکرائیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھینکیو موسیقی